عمران خان پر جیسے جیسے مشکل وقت آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی پی ڈی ایم کے اندر اللہ کی طرف سے ایسی پھوٹ پڑھ رہی ہے کہ اب زرداری اور شریف خاندانوں کی غلامی کرنے والے ان کے رہنماں بھی ٹی وی پر ان کی ناکامی سارے زمانے کو بتاتے نظر آ رہے ہیں مثلا اے آر وائی پر کاشف اباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں پاکستان پیوپلز پارٹی کے سردار سلطیف خوصہ نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ پی ڈی ایم کسی صورت اسمبلیاں تحلیل ہونے سے نہیں روک سکتی کیونکہ اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد مگر پی ڈی ایم یہ راستہ کبھی اختیار نہیں کرے گی کیونکہ آج بھی پی ٹی آئی کے پاس صوبے کی ایک سو نوے سیٹیں موجود ہیں جن میں دس پرویز الہی کی بھی ہیں ان تمام میمبران میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ عمران خان سے اب غداری کر سکیں اسے دھوکہ دے سکیں اس کو کسی چکر میں الجھا سکیں یا پیسے لے کر اپنے ضمیر کا سودا کر سکیں اس لیے عمران خان کے ساتھ جو لوگ بھی کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی ٹوٹ نہیں سکت دوسری طرف قواف لیگ نے عمران خان سے تیس سیٹوں کے اوپر سیٹ ایجسمنٹ کا مطالبہ کیا ہے جس کے منظور ہونے کی صورت میں پی ڈی ایم کے پاس یہ آخری راستہ بھی نہیں بچے گا پی ڈی ایم کو اب کی بار عمران خان نے کس طرح گلے سے پکڑ کر دبوچ لیا ہے زرداری کس طرح پنجاب میں دو ہفتے چودریوں کی منتیں ترلے کرنے کے باوجود ناقام رہا اور نواز شریف گندے ترین فیصلوں سے پی ڈی ایم کی رہی صحیح عزت اور طاقت بھی کیسے ختم کر رہا ہے آج کس ریڈیو میں ہم آپ کو کچھ دلچسپ حقائق بتائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آسکے کہ عمران خان کس طرح مسلسل کامیاب ہو رہا ہے اور اب کی بار قوم نے کپتان کا ساتھ کس طرح سے دینا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ رب کریم پاکستان کے کپتان عمران خان کو اس مشکل وقت میں بھی ہمیشہ کی طرح کامیاب رکھے پی ڈی ایم جیسے کرپٹ چور اور ڈاکو ٹولے سے عرض وطن پاکستان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائے اور عمران خان کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کا وزیر اعظم بنائے اگر آپ بھی اس قومی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا کیونکہ اب پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے اور ہم سب کو اب مزید متحد ہونا ہوگا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس ناظرین اگرامی عمران خان نے پاکستان کا نوشنے والے تیرہ جماعتی بلاغ اسٹیبلشمنٹ میں موجود چند زمیر فروشوں میڈیا پر چیکنے والے جالی صحافیوں اور عدلیہ میں موجود چند کالی بھیڑوں کو ایسا بے نقاب کیا ہے کہ قوم اب پاکستان کے ساتھ جاری رکھنے والے ستر سالہ تماشے کی ایچی بیچی تک جان چکی ہے اب نون لیگ کا کھیل مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ایک جانب نواز شریف چودریوں کے سخت مخالف بیٹھا ہے اور دوسری جانب اب کی بار چودری بھی جان چکے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ انہیں استعمال کر کے اپنے مفادات پورے کیے اور دوسری طرف عمران خان کا اب ایسا وقت چل رہا ہے کہ جو بھی عمران خان کو ستائے گا وہ پھر رکشا ہی چلائے گا اس لیے کواف لیگ بڑی ہی احتیاط سے عمران خان کا ساتھ دیتے دیتے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ عمران خان کسی مشکل وقت کے اندر انہیں دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ عمران خان کے بارے میں قوم بڑی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ جو اس کے ساتھ لگے گا وہ کامیاب رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک رہنے والی کواف لیگ کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان پر مکمل بھروسہ رکھیں دوسری طرف نون لیگ کے مرکزی رہنما نواز شریف آئے روز ایسے ایسے فیصلے کرتا نظر آ رہا ہے کہ جن کی بطولت عمران خان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم کی رہی صحیح طاقت مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے ایک جانب پاکستان سے بھاگے ہوئے نون لیگ کے وہ سارے لوگ نواز شریف خاندان کے وہ سارے لٹیری کے جو پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے انہیں آستہ آستہ واپس لایا جا رہا ہے سلمان شہباز کے بعد ایک اور لٹیری کو پاکستان لانے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور دوسری جانب نواز شریف نے یہ شرط بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر میری نا اہلی ختم نہیں کی جائے گی مریم نواز کی نا اہلی ختم نہیں کی جائے گی امران خان کو نا اہل کر کے جیل میں نہیں ڈالا جائے گا تو تب تک میں پاکستان میں نہیں آؤں گا اور یہی چیز پی ڈی ایم اور نون لیگ کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ بڑی اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اس مرتبہ گیم ساری الٹی ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے اور ان کے لیے اب امران خان ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے کیونکہ یہ امران خان کے خلاف جو بھی حد کنڈے استعمال کر سکتے تھے وہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ آج بھی ناکام و نا مراد ہیں امران خان ان کے اوسان کے اوپر ایسا چڑھا ہوا ہے کہ ان کو خواب میں بھی امران خان کی تقریر سنائی دیتی ہے یہ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ امران خان کے بارے میں جانے کہ اس نے رات کو ان کی کس طرح سے مٹی پلیت کی ہے یا ان کی کونسی سازش کو بینقاب کر دیا ہے دوسری طرف پوری پاکستانی قوم امران خان کے ساتھ ایسے کھڑی ہو چکی ہے کہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں کہیں نہیں ملتی تھی ایک جنرل باجوا نے وہ غلطی کی کہ جس نے پوری پاکستانی قوم کا متحد کر دیا اور اب ایک غلطی نواز شریف اپنے فیصلوں کے نتیجے میں کر رہا ہے کہ جو پوری پی ڈیم کا صفایہ کر دے گی اور یہ ہوگا کہ امران خان کے لیے اب کی بار وہ تمام تر چیلنجز نہیں ہوں گے کہ جو 2018 کے الیکشن میں اسے فیس کرنے پڑے تھے اس وقت تو امران خان اتنا طاقتور نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی امران خان کو بہت زیادہ ضرورت تھی پاکستان تحریک انصاف میں وہ تمام چہرے شامل کیے گئے تھے کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی امران خان کے لیے بہت سے چیلنجز تھے مگر امران خان نے وہ سارے چیلنجز نہ صرف اکسپٹ کیے بلکہ ان چیلنجز سے لڑتا لڑتا آج اتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کو ضرورت نہیں ان تمام لوٹوں کی بھی اس کو ضرورت نہیں کہ جو اپنا ضمیر فروغ کرتے ہیں تمام تر تیرہ سیاسی پارٹیوں کی بھی اس شخص کو ضرورت نہیں کسی ادارے کی طرف سے مدد لینے کے لیے بھی یہ ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے اب اس محنت کا پھل نہ صرف اسے ملنے جا رہا ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ملنے جا رہا ہے عمران خان بڑی اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اب پاکستان کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اس نے پہلے پاکستانی قوم کے دماغ سے اور دلوں سے اداروں کا خوف ختم کیا اور پاکستانی قوم کو یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہوا کہ یہ ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں اور اگر ان اداروں کا کوئی افسر ایسا کرتا ہے تو پھر پوری قوم کو اس کے خلاف متحد ہونا ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی یہ بات قوم نے کس طرح سے مانی عمران خان کی اس بات کے اوپر قوم نے کس طرح سے امپلیمنٹ کیا اور پھر ان ناؤن نمبروں سے آنے والی کالز کو بھی پاکستانی قوم ریجیکٹ کرتی رہی اور ان کو ترکی با ترکی جواب دیتی رہی یہی وجہ ہے کہ اب تمام تر ادارے سیاست سے دور ہٹ رہے ہیں عمران خان کو اس کے حال پر چھوڑ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے رذر آ رہی ہے کہ وہ جس کو چاہے مرضی اپنا وزیراعظم بنا لیں اس چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور یہی چیز نون لیگ اور پیڈیم کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اب وہ نہ الیکشن کے اندر دھاندلی کروا سکتے ہیں نہ ہی بھیگ مانگ کر پاکستان کو مزید چلا سکتے ہیں نہ ہی پاکستان سے باہر رہنے والے آورسیز پاکستانیوں کے دل میں عزت پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر رہنے والی نوجوان نسل کو ہونے والے سوالات کا کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستان سے باہر رہنے والے آورسیز پاکستانی یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں انہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ڈی فالٹ کرنے کے انتہائی قریب لے آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور حقیقی طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو مزید مضبوط کرے پاکستانی قوم کو مزید مستحقم اور مزید متحد کرے تاکہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے ایسا وقت ہو کہ جس کے بعد پاکستان کے بارے میں کوئی بھی منفی پروپوگنڈا نہ کر سکے